گازیپور کی جنتہ کو سجا دینے والے لوگوں کو گازیپور کی جنتہ ماف نہیں کرے گی آج کا جو فیصلہ آیا ہے جائیے دیکھئے گریبوں کی بستیوں میں ان کے چہرے پر ایک مستان ہے 29 تاریخ کا منتق کام نہیں آئے گا لگاتار 84 کے بعد کوئی دو بار نہیں جیتا یہ بھی منتق کام نہیں آئے گا افجال انساری ستھ میں وشواس کرتے ہیں اور جنتہ جس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اس کے سامنے یہ سب منتق 84 کے بعد کوئی دو بار نہیں جیتا آج پھر ایک بار آشویرواد دینے والے دعا کرنے والے سچائی کا ساتھ دینے والوں کی جیت کا دن ہے اور ساجس کرنے والے برائی چاہنے والے برہ کرنے کی کلپنا کرنے والوں ان کی پراجے کا دن ہے سانسد افجال انساری کے ادھے بکتاؤ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کا سباغت کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے سے نیائی کی جیت ہوئی ہے ہمارے سب مدتہ نے افجال انساری کے وکیل سے خاص باتشیت کی سنیئے گا کیا کچھ کہے ہمارے ساتھ افجال انساری کے وکیل اپیندر اپادیان ان سے بات کرتے ہیں ساری بتائیں کیا آرڈر ہے ہائی کورٹ کا کیا کہا ہے کورٹ نے آجا دیکھئے پچھلی سال 29 اپریل کو گازیپور کی ایم پی ایم ایلے کوٹ نے گازیپور کے سانسد افجال انساری جی کو چار سال کی سجا گینگیسٹر ایک کے معاملے میں کر دیا تھا جس کے خلاف ہم لوگوں نے اپیل فائل کی تھی اپیل میں بڑی لمبی بحث ہوئی تھی جیجمنٹ ریزر تھا آج جو فیصلہ آیا اس میں اپیل علاو کر دی گئی اس سجا کو نرست کر دیا گیا ان کو بری کر دیا گیا ساتھ میں سرکار کی طرف سے بھی پیرلل اپیل تھی اور ایک میسٹر پیو سرائی کی طرف سے تھی کہ سجا چار سال سے اور بڑھا دیا اس کو بھی عدالت نے نرست کر دیا اس کا عارت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پڑھتیا راحت ملی ہے افجال انساری جی بری ہو گئے ہیں جس بیس کیس کے ادھار پر ایک مرڈر کیس تھا کرشنانند رائی جی کا اس کے ادھار بیکنگسٹر لگایا تھا اس میں والیڈی بری تھے اور جو ابھیوجن کی طرف سے گواہ پیس ہوئے تھے انہوں نے سب نے یہ کہا کہ آپ جو بھی ہم افجال انساری کے خلاف ہیں وہ سنی سنائی باتیں بتا رہے ہیں کہ یہ اپرادی گتیبتیوں میں لپت رہتے ہیں کوئی پرمان نہیں تو ان سب چیزوں کو عدالت نے اپنے آرڈر میں لکھا ہوگا جب آرڈر آ جائے گا تو مانی عدالت کے نرنے کو پڑھنے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے جو سانسدی پر ایک سنکٹ تھا کہ اگر سزا برقرار رہتی ہے یا دو سال سے ادھک کے سزا ہوتی ہے تو سانسدی چلی جائے گا وہ سنکٹ سماپ تھو گئے وہ سوال نہیں رہا وہ سوال سماپ تھو گیا آج کی ڈیٹ میں وہ پونتے اب بھری ہیں اس موقع میں سے پریاغرہ سے ویڈیو جنلیس ویجیندر کمار کے ساتھ مانویند پرتاپ سنگھ نیوز سٹیٹ اتر پردیش اس پی ویدائک رویداس مہر اترانے افجال انساری کی سزا رد کیے جانے پر پرتکریا دی ہے انہوں نے کہا ہاں کی کوٹ کے فیصلے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ افجال انساری پر جو مقدمے لگائے گئے تھے وہ فرض ہی تھے اچھی نیالے نے جو آج آدیش کیا ہے کہ سوالی پارٹی کے سانسد افجال انساری سانسد بنے رہیں گے کوٹ کے اس نیڑنے کا ہم بہت سواگت کرتے ہیں اور یہ نیڑنے پونڈ اسے بہت سرانی ہیں افجال انساری کے اوپر بھاجپا سرکار نے کئی فرجی مقدمے لگائے تھے آج اچھ نیالے کے فیصلے کے بعد اس پسٹ ہو گیا کہ ان پر لگایا گیا مقدمہ فرجی تھا اور ان کی سرستہ باہل رہے گی یہ بہت سرانی ہے جو ہے وہ ہائی کوٹ کا نڑنے ہیں سرکار کے چیتاونے کے پاس